آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں امام فرہ کے استدلال کے جوابات چل رہے تھے امام فرہ فرماتے ہیں ازارب زیدین جائز ہے صاحب کافیہ اور جمہور نحوی تو فرماتے ہیں ازارب زیدین جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے وہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو لہٰذا اضافت لفظی میں تخفیف کا آنا واجب ہے جہاں تخفیف نہیں وہاں اضافت لفظی بھی جائز نہیں اور ازارب زیدین کے اندر تو ازارب پر الفلام آ گیا تو اضافت سے پہلے ہی تنوین اس سے گر گئی تو پھر جب اضافت کی ازارب زیدین تو کوئی تخفیف نہیں آئی اضافت کی وجہ سے لہٰذا یہ اضافت لفظی جائز نہیں جبکہ امام فررہ فرماتے ہیں ازارب زیدین جائز ہے ان کے جوابات چل رہے تھے ایک جواب یہ ذکر ہوا کہ شاید امام فررہ کا خیال یہ ہے کہ ازارب زیدین یہ اصل میں زارب زیدن تھا اضافت سے پہلے کیا تھا زارب زیدن یعنی بغیر الفلام کے زارب تھا پھر اضافت کی تو تخفیف آ گئی زارب سے تنوین گر گئی زارب زیدین اور پھر اس کے بعد اس پر الفلام آیا تو معلوم ہوا الفلام بعد میں آیا ہے اضافت کی وجہ سے تخفیف پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے کہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہو لیکن یہ ان کی بات صحیح نہیں اس لیے کیونکہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں یا شاید امام فررہ نے ازارب زیدین کو اس لیے جائز قرار دیا اس لیے کیونکہ آرشا جو کہ عرب کا ایک وسیح و بلیخ شاعر گزرا ہے وہ اپنے ایک شیر میں کہتا ہے الواہب المئت الحجان و عبدیہ اس کے اندر و عبدیہ کا عطف ہے المئت الحجان پر اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف ان علی کا تو کوئی یہاں پر معنی کے اعتبار سے صورت بن گئی الواہب عبدیہ اور الواہب عبدیہ یہ تو بالکل ازارب زیدین کی طرح ہے جیسے ازارب زیدین کے اندر الفلام کی وجہ سے زارب سے پہلے ہی تنمین گر چکی ہے تو الواہب عبدیہ کے اندر بھی الواہب سے تنمین الفلام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی ہے تو جب الواہب عبدیہ جائز ہے کہ عرب کا ایک فصیح و بلک شاعر اس کو اپنے شیر میں لا رہا ہے تو ازارب زیدین بھی جائز ہے تو صاحب کافیہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی یہ ترکیب ضعیف ہے یہ جس کے اندر الواہب عبدیہ آ رہا ہے یہ ترکیب ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس لیے کیونکہ یہ ازارب زیدین جیسی صورت بن گئی اور ازارب زیدین تو ممتنع ہے تو اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ صورت معطوف کے اندر بن رہی ہے اور معطوف کے اندر بعض اوقات ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی گنجائش معطوف انعالمیں نہیں ہوتی لہٰذا اس ترکیب کو ممتنع ہونا چاہیے تھا لیکن ممتنع نہیں کہا انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے تو لہٰذا جب یہ ترکیب ضعیف ہے تو اس سے ان کا استدلال کرنا صحیح نہیں یہ شیر فصاحت میں اتنا قوی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے اور پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی اس کے اندر یہ جو صاحب کافیہ نے رد کیا ہے امام فرہ کے مذہب کو اور الواہب و عبدیہا کی ترکیب کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے اندر مسادرہ علی المطلوب ہے مسادرہ علی المطلوب میں نے بتایا اسے کہتے ہیں کہ دعوے کے لیے جو دلیل پیش کی جائے دلیل میں اسی دعوے ہی کو ذکر کر دیا جائے یا دعوے کو دلیل کا جز بنا دیا جائے یا دلیل جو ہے وہ ایسی ذکر کی جائے کہ وہ خود دعوے پر موقوف ہے تو دعوے موقوف ہوا دلیل پر اور دلیل موقوف ہو گئی دعوے پر یا دلیل تو نہیں موقوف دعوے پر لیکن دلیل کا ایک جز موقوف ہے کس پر دعوے پر تو ان تمام صورتوں میں دور لازم آتا ہے یعنی دعویٰ موقوف ہو جائے گا دلیل پر اور دلیل موقوف ہو جائے گی دعویٰ پر تو اس میں ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا تو یہ مسادرہ علی المطلوب ہے اور یہ جو جواد دیا اس میں فرمایا کہ یہ مسادرہ علی المطلوب تو نہیں لیکن مسادرہ علی المطلوب کی اس میں آمیزش ہے کس طرح کہ اپنے دعویٰ کو دلیل بنایا امام فرہ کی دلیل کو باطل کرنے کے لئے امام فرہ کا مذہب کیا تھا کہ ازار ابو زہدین جائز ہے اور دلیل کیا تھی الواہب المئت الحجان و عبدیہا تو جب یہ دلیل باطل ہو جائے گی تو امام فرہ کا مذہب بھی کیا ہو جائے گا باطل کیونکہ یہ ان کی دلیل ہے دلیل باطل تو مذہب بھی باطل اور اس دلیل کو باطل کس سے کیا اپنے ہی مذہب سے آپ نے کہا ازار ابو زہدین ممتنے ہے اسی لئے الواہب عبدیہا بھی کیا ہوا ممتنے ہوا جب یہ ممتنے ہوا یہ یوں کہیں یہ جب یہ ضعیف ہوا تو امام فررہ کا مذہب کیا ہو گیا باطل ہو گیا جب باطل ہو گیا تو ہمارا مذہب ثابت ہو گیا تو اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی دعوے کے ذریعے ان کی دلیل کو باطل کر دیا تو اس میں مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے اور پھر کہا تھا کہ ہاں اس کا اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہاں ایک کمزور جواب پھر ذکر کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الواہب عبدیہ یہ ترکیب ضعیف ہے پھر تو مسادرہ علی المطلوب ہے ہاں یوں تقریر ہم کر سکتے ہیں کہ صاحب کافیہ یہ نہیں فرما رہے کہ الواہب عبدیہ کی ترکیب ضعیف ہے یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہ ترکیب تو فصیح ہے ہاں اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے ترکیب ضعیف نہیں پہلا جواب کیا تھا یہ ترکیب ضعیف ہے لہذا جب ترکیب ضعیف ہے تو آپ استدلال کیسے کرتے ہیں اور دوسرا جواب یہ کہ نہیں ترکیب ضعیف نہیں ہے ہاں اس سے دلیل بنانا کیا ہے ضعیف ہے وجہ یہ کہ وعبدیہا کے اندر جر کی کوئی روایت نہیں آئی وعبدیہا مذافلے بن رہا تھا نہ مذافلے پر عطف ہے تو یہ وعبدیہا مجرور ہے تو اس کے اندر جر والی کوئی روایت نہیں ہے اس کے اندر نصب کا بھی احتمال ہے نصب کا بھی احتمال ہے کہ وعبدہا پڑا جائے اور یہ عطف ہے علمیت الحجان پر اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ محل کے اعتباس علمیت الحجان مفعول بھی ہے وہ مفعول بھی ہے یا یہ مفعول معاہو ہے تو بہرحال یہ استدلال اس سے ضعیف ہو گیا یہ تو استدلال تب بنتا اگر وعبدیہا قطعی طور پر مجرور ہی ہوتا لیکن اس کے اندر احتمال کیا ہے منصوب ہونے کا بھی احتمال آ گیا اور یہ دوسرا جواب یہ دیا کہ ایک کمزور جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ الواحب وعبدیہا یہ ترکیب تو جائز ہے کیونکہ یہ معطوف ہے اور معطوف کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی معطوف انہالے کے اندر گنجائش نہیں تو لہذا الواحب وعبدیہا کو تو جائز قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ازاریب وزیدین اس کے اندر تو براہراس زید مذافلے بن رہا ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ دوسرا اور تیسرا جواب دیا تھا کہ امام فرہ نے ازاریب وزیدین کو جائز قرار دیا شاید انہوں نے ازاریب وزیدین کو قیاس کیا ہے ازاریب الرجولی پر یا ازاریب کا پر لیکن ان دونوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ ازاریب الرجولی یہ تو خود جائز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ الحسن الوجہی پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے یہ ازاریب الرجولی یہ الحسن الوجہی جیسا ہے دونوں کے اندر الحسن الوجہی اور ازاریب الرجولی دونوں کے اندر مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلے اس میں جنس ہے اور دونوں مضافلے دونوں کیا ہیں معرف بیل لام ہیں الحسن الوجہی میں بھی اور ازاریب الرجولی میں بھی جبکہ ازاریب وزیدین ایسا نہیں ہے اس کے اندر مضاف جو ہے وہ زید وہ اس میں جنس نہیں ہے وہ تو معرفہ ہے اور نیز وہ معرف باللام بھی زید معرف باللام بھی نہیں لہذا اس کو الحسن الوجھی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نیز شاید انہوں نے قیاس کیا ہو الزارب زیدین کو الزارب کا پر جو معرف باللام ہے الزارب کا تو اس کا بھی بتایا کہ بھئی قیاس کے اعتبار سے یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بعض نحوی علماء نے امام سیبہ وغیرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے وہ الزارب کا اس کو قیاس کرتے ہیں زاربو کا بغیر الافلام کے جو ہے اور بغیر الافلام کے زاربو کا یہ تو بالاتفاق جائز ہے کیونکہ نحوی حضرات جو ہیں وہ جب اس میں فائل اور اس میں مفعول کے ساتھ آگے مفعول کی زمین متصل آ جائے تو وہاں اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں وہاں اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اور اگرچہ وہاں کوئی تخفیف نہیں آئی اضافت کی وجہ سے لیکن پھر بھی وہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں تو جب زاربو کا جائز ہے تو اسی پر حمل کرتے ہوئے اززاربو کا یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کے اندر دونوں کے اندر مضاف جو ہے صفت کا صیغہ ہے اور مضافل زمین متصل ہے اور دونوں کے اندر مضاف سے تنوین اضافت سے پہلے ہی ساقط ہو چکی ہے اززاربو کا اس کے اندر بھی تنوین ساقط ہو چکی ہے لفلام کی وجہ سے اور زاربو کا اس کے اندر تنوین ساقط ہو چکی ہے ضمیر متصل کی وجہ سے ضمیر متصل جیسے ہی جڑے گی ابھی آپ نے اضافت بھی نہیں کی پہلے ہی تنوین کیا ہوگی گر جائے گی دونوں میں مزاف صفت کا سیغہ اور مزافلہ ضمیر متصل اور دونوں کے اندر تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے ازاری بوکہ میں تنوین پہلے کیوں گری کیونکہ علی فلام ہے اور زاری بوکہ کے اندر تنوین پہلے کیوں گری کیونکہ ضمیر متصل آ کر ساتھ جڑ گئی ضمیر متصل بھی آئے اور تنوین بھی رہے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی دلیل انہوں نے ذکر کی تھی کہ دیکھو زارب کا اس کے اندر تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے بھئی کیسے پہلے گری ہے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اضافت سے پہلے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ تنوین کا تصور کیا جائے جیسے زاربن کا تنوین بھی پڑھیں اور ضمیر متصل بھی لیں زاربن کا کہتے ہیں ہم نے ایسا کہیں کلام عرب میں نہ دیکھا اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے ضمیر متصل تو آتی ہی وہ تو ابتصال کا تقاضہ کرتی ہے وہ آتے ہی ساتھ جڑتی ہے اور جیسے ہی ساتھ جڑے گی تنوین تو گر جائے گی تو تنوین باقی رہے اور ضمیر بھی کونسی ہو متصل ہو یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے کیسے پڑھا جائے زاربن پر تنوین بھی پڑھی جائے اور ضمیر متصل بھی ہو اس کی کوئی صورت نہیں ہے لائی تھی تنوین گر گئی تھی اس کے بعد اضافت کی گئی تو جب اضافت کی گئی تو تنوین تو پہلے ہی گر چکی ہے تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی یہاں سے صاحب جامی ذکر فرما رہے ہیں ادھر دیکھئے زاربن کا اس کے اندر انہوں نے بتایا تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے تنوین کیونکہ تنوین بھی رہے اور ضمیر متصل بھی رہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہم نے کہیں عرب کلام میں نہیں سنا زاربن کا اس جیسی کوئی صورت ہم نے نہیں سنی ہاں کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ زاربن کا زاربن پر آپ تنوین لائے اور قاف زمیر متصل آئے زمیر اور تنوین بھی ہے اور زمیر متصل بھی ہے ٹھیک ہے اس کا تصور تو نہیں ہو سکتا لیکن زمیر متصل کے بجائے زمیر منفصل لے آو نا زاربن پر تنوین بھی رہے اور زمیر منفصل بھی آ جائے زاربن ایriage زاربن ای Safe یہ بھی وہی مخاطب کی زمیر ہے لیکن وہ جو قاف تھی وہ تھی زمیر متصل وہ اکیلی نہیں رہتی وہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر رہے گی جبکہ ایا کا یہ وہی ضمیر منصوب ہے لیکن یہ منفصل ہے یہ کسی کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں تو یہ زاریبو کا اصل میں کیا تھا کوئی معترض کہتا ہے اعتراض کرتا ہے کہ ٹھیک ہے زاریبو کا کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ زاریبون کا تنوین اور ضمیر متصل دونوں کا اکٹھا تصور نہیں ہو سکتا لیکن ضمیر متصل کا تصور کیوں کرتے ہو زمیر منفصل لے آؤ اب تنوین بھی رہے گی اور زمیر منفصل بھی رہے گی کہ زاریبو کا اصل میں تھا زاریبون ایا کا متصل زمیر نہیں تھی بلکہ کون سی تھی منفصل تھی اب زاریبون پر تنوین بھی موجود ہے اور ایا کا زمیر منفصل بھی موجود ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اضافت کا ارادہ کیا گیا توجہ ہے یاد رکھو یاد رکھو زمیریں جو ہیں تین قسم پر ہیں کچھ زمیریں مرفوع ہوتی ہیں جو رفع والا مقام ہو وہاں زمیریں مرفوع استعمال کریں گے کچھ زمیریں منصوب ہوتی ہیں جہاں نصف والا مقام ہو وہاں زمیریں منصوب استعمال کریں گے اور کچھ زمیریں مجرور ہوتی ہیں جو جر والا مقام ہو وہاں زمیریں مجرور استعمال کریں گے وہی ضمیر ہے مثلاً متقلم کی متقلم کی ضمیر مرفوع ہے آنا جب میں نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کیا کہوں گا آنا لیکن یہ مرفوع ہے یہ کیا ہے مرفوع ہے اور اگر میں متقلم کی ضمیر منصوب استعمال کرنا چاہتا ہوں کونسی ضمیر منصوب تو اب میں آنا نہیں لاؤں گا کیونکہ آنا تو مرفوع ہے مثلاً میں کہنا چاہتا ہوں اس نے میری پٹائی کی تو میں کہوں گا زارابہ نہیں زارابہ اس نے پٹائی کی زارابہ نہیں یہ نون وقایہ کا ہے تو یہ یا ضمیر لائیا اور یہ یا ضمیر کونسی ہے یہ ضمیر ہے یہ بھی متقلم کی ہے لیکن یہ منصوب ہے اور متصل ہے توجہ ہے تو وہی آنا متقلم کے لئے آنا مرفوع صورت میں لاؤں گا اور منصوب ہو تو یا ضمیر لاؤں گا یا ای آیا لاؤں گا ما زارابہ زیدن الا ای آیا زید نے پٹائی نہیں کی الا ای آیا مگر صرف میری تو یہ ای آیا دیکھو مفعول واقع ہو رہا ہے پٹائی کس نے کی ہے زید کی اور کس کی کی ہے متقلم کی کی ہے تو یہ ای آیا ضمیر منصوب ہے یہاں میں یوں نہیں کہہ سکتا ما زارابہ زیدن الا انا 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 بھی متقلم کی ضمیر ہے لیکن یہاں مفعول چاہیے بھئی تو وہ مفعول آنا نہیں کہوں گا بلکہ کیا کہوں گا یا ای آیا کہوں گا توجہ ہے اور اگر ضمیر مجرور ہو تو ضمیر مجرور تو پھر جیسے مثلا میں کہتا ہوں کتابی کتابی یہ کتاب مضاف اور یا ضمیر مضافون یہ لے اور مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور تو یہ ضمیر مجرور ضمیر مجرور ہے توجہ ہے جی پھر سنو تفصیل بھئی دیکھو یاد رکھو یہ ضمیریں جو ہیں تین قسم پر ہیں یا مرفوع ہوگی یا منصوب یا مجرور پھر یاد رکھو مرفوع دو قسم پر ہے مرفوع متصل بھی ہو سکتی یا منفصل بھی مرفوع متصل بھی ہو سکتی اور منفصل بھی اسی طرح منصوب جو ہے وہ بھی متصل بھی ہو سکتی اور منفصل بھی لیکن مجرور صرف متصل ہوتی ہے تو گویا کل پانچ قسم کی ضمیریں ہو گئیں مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل یہ پانچ قسمیں ہیں اور ہر ایک میں چودہ چودہ ضمیریں ہیں چھ غائب کی چھ مخاطب کی اور دو متقلم کی توجہ ہے تو یہ چودہ چودہ ضمیریں ہیں چودہ پنجھے ستر تو یہ ستر ضمیریں ہو گئیں بھئی یہ صرف ستر ضمیریں ہیں متقلم دیکھو جیسے میں نے مثال بیان کر دی انا ضمیر کیا ہے مرفوع ہے لیکن لیکن یہ منفصل ہے اگر میں ضمیریں متصل لانا چاہتا ہوں متقلم کی متقلم کی تو وہ ضربتو یہ ضربتو کونسا سیغہ ہے واحد متقلم اور یہ تازمیر کیا ہے فاعل ہے اور اس سے کون مراد ہے متقلم مراد ہے تو یہ ضمیر کونسی ہے مرفوع متصل ہے توجہ ہے تو ضربتو کے ساتھ یہ تازمیر کیا ہے مرفوع متصل ہے اور انا کیا ہے متقلم کی مرفوع منفصل ہے پھر دہرہو ضربتو کے ساتھ کونسی زمیر ہے فاعل کی اور کونسی ہے متقلم کی تو یہ متصل مرفوع ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے مرفوع متصل اور انا مرفوع منفصل اور ضربنی یہ یا کیا ہے مفعول اور یہ منصوب متصل ہے منصوب اور منصوب منفصل کیا ہے ما زربا زیدن الا ایعا ما زربا زیدن ایعا یہ ایعا یہ وہی ضمیر منصوب ہے لیکن منفصل ہے اور مجرور وہ صرف متصل ہوتی ہے کتابی قلمی یہ یا کیا ہے مجرور متصل ہے بات سمجھ میں آگئی یہ سب متقلم کی ضمیریں میں نے ذکر کی تو یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی زاریبو کا اصل میں کیا تھا کوئی معترض اعتراض کرتا ہے آپ نے کہا زاریبو کا یہاں پر تنوین اضافت سے پہلے گری ہے کیونکہ زاریبون کا اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ تنوین بھی ہو اور ضمیر متصل بھی ہو کہتے ہیں ضمیر متصل تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا لیکن ضمیر منفصل میں تو یہ تصور ہو سکتا ہے تو کاف ضمیر نہ لاؤ ایاکہ لیاو منفصل لیاو اب تنوین بھی ہے اور ضمیر منفصل بھی ہے زاریبون ایاکہ زاریبون ایاکہ اب اضافت کا ارادہ کیا گیا زاریبون کا کس کی طرف ایاکہ کی طرف اور جب اس کو اضافت کریں گے تو کونسی مضافل ہے کیا ہوتا ہے مجرور تو ایاکہ ضمیر یہ تو تھی منصوب اب ہم مجرور لانا پڑے گی اور مجرور میں تو ایک ہی صورت ہے متصل آ سکتی ہے منفصل نہیں تو زاریبون کا کہنا پڑا کیا کہنا پڑا زاریبون کا کیونکہ اب یہ کاف ضمیر کیا ہے مضافل ہے مجرور ہے اور ضمیر مجرور منفصل ہوتی ہی نہیں تو جب اضافت کا ارادہ کیا گیا تو ایاکہ ضمیر منصوب منفصل کو بدل دیا کس سے مجرور متصل کے ساتھ پھر دوہراؤ اصل میں کیا تھا زاریبون ہی آکا پھر کیا ارادہ کیا گیا اضافت کا جب اضافت کا ارادہ کیا تو ضمیر منصوب کی جگہ کونسی لانی پڑے گی ضمیر مجرور کیونکہ مضافلیں مجرور ہوتا ہے اور جب ضمیر مجرور لائیں گے وہ تو صرف کونسی ہے متصل ہے تو متصل ساتھ جوڑنا پڑی جب ساتھ جوڑنا پڑی تو آپ کیسے کہیں گے زاریبو کا تنمین گر گئی یا نہیں اور تنمین اضافت کی وجہ سے گری ہے کیونکہ آپ جو کاف ضمیر لائے وہ لائے ہے کس لیے ہیں اضافت کرنے کے لیے ضمیر مجرور اسی لیے لائیں کیونکہ مضافلیں مجرور ہوتا ہے تو تنمین کس کی وجہ سے گری اضافت کی وجہ سے اور نیز یہ تو مضاف میں تخفیف آگئی زاریبون سے زاریبو ہو گیا اور مضافلیں میں بھی تخفیف آگئی وہ پہلے ایاکہ تھا اب کاف رہ گیا زاریبو کا تو مضاف میں بھی تخفیف آگئی تنمین گر گئی اور مضافلے کے اندر بھی تخفیف آگئی کہ منفصل سے وہ بدل گیا متصل کی طرف تو دیکھو بہت زیادہ تخفیف آگئی مضاف میں بھی اور مضافلے میں بھی دونوں میں تخفیف آگئی بات سمجھ میں آگئی تو کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا پھر سنو یہ زاریبو کا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا یہ تنمین کیوں گری ہے یہ اضافت کی ورہ سے نہیں گری یہ ضمیرے متصل کے آنے کی ورہ سے گری ہے یہ پہلی تقریر چل رہی ہے کیونکہ تنمین کا تصور ضمیر متصل کے ساتھ نہیں ہو سکتا زاربون کا اس کا تصور نہیں ہو سکتا تو کوئی معترض کہتا ہے کہ زاربون کا اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا لیکن ذاربن ایا کا اس کا تو تصور ہو سکتا ہے تو پہلے یہ کیا تھا ذاربن ایا کا پھر اس کے بعد اضافت کا ارادہ کیا گیا تو ضمیر منفصل کو کس سے بدلنا پڑا متصل سے اور جب متصل ضمیر آئی تو اضافت کے ارتے ہوئے تنمین بھی گر گئی تو دونوں میں تخفیف آگئی مضاف میں تنمین گر گئی اور مضافل منفصل سے بدل گیا متصل کی طرف بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں ولی قائل ان یقولا اور یہ کسی کہنے والے کیلئے جائز ہے کہ وہ یوں کہے لِمَ لَا يَجُوزُ اَنْ يَقُونَ اَصْلُ زَارِبُكَ کہ یہ کیوں نہیں جائز کہ زاربوکا کی جو اصل ہے وہ زاربن ایا کا ہو یہ کیوں نہیں جائز کہ زاربوکا کی اصل زاربن ایا کا ہو لِلْفَسْلِ بِالْتَنْوِينَ تنمین کی وجہ سے فصل کے لئے تنمین کی وجہ سے فصل کے لئے کہ جب متصل آئے گی تنمین تو گر جائے گی تو تنمین کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ زمیر متصل نہ لائی جائے بلکہ کونسی لائی جائے زمیر منفصل جب منفصل لائی گئی تو زاربن ایا کا تنمین بھی باقی ہے اور زمیر منفصل بھی باقی ہے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَلِقَائِلِنْ اَنْ يَقُولَ اور کسی کہنے والے کیلئے جائز ہے کہ وہ یوں کہے یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے یوں کہہ سکتا ہے کہ لِمَا لَا يَجُوزُ اَنْ يَقُونَ اَصْلُ زَارِبُكَا کہ یہ کیوں نہیں جائے اس کے زاربن ایا کا کی جو اصل ہے زاربن ایا کا یہ کیا ہو زاربن ایا کا ہو لِلْفَصلِ بِالتنمین جدائی کے لئے تنمین کی وجہ سے زمیر منفصل کیوں لائی جائے تاکہ تنمین باقی ہو اضافت سے پہلے تنمین باقی ہو تو یہ لِلْفَصلِ بِالتنمین تنمین کی وجہ سے فصل کیلئے یعنی زمیر متصل نہ ہو بلکہ منفصل ہو اصل میں سُمَّ لَمَّا اُزِیفَ پھر جب اس زاربن کی اضافت کی گئی ایا کا کی طرف توجہ ہے سُمَّ لَمَّا اُزِیفَ پھر جب اس زاربن کی اضافت کی گئی حُزِفَتْ تَنمینُ تو تنمین کو حضف کر لیا گیا وَصَارَ الزَّمِيرُ الْمُنفَصلُ وَمُتَصِلًا اور وہ زمیر منفصل کیا بن گئی متصل کیوں متصل بنی کیونکہ مجرور منفصل ہوتی نہیں ہے جب اضافت کرنی ہے تو زمیر کو مضافلے بنانا ہے جب مضافلے بنانا ہے تو وہ قطعی طور پر مجرور ہوگی اور جب مجرور ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے متصل ہی ہو سکتی منفصل نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے وَصَارَ الزَّمِيرُ الْمُنفَصلُ وَمُتَصِلًا اور وہ زمیر منفصل جو ہے وہ متصل ہو گئی فَصَارَ زَارِبُكَ تُضْلَ زَارِبُكَ ہو گیا وَحَسَلَتْ تَخْفِیفُ جِدًّا اور بہت زیادہ تخفیف حاصل ہو گئی یعنی مضاف میں بھی اور مضافلے میں بھی سُمَّ حُمِلَ الزَّارِبُ عَلَيْهِ تو یہ زارِبُكَ بن گیا کیا بن گیا زارِبُكَ پھر اس زارِبُكَ پر حُمِلَ الزَّارِبُكَ عَلَيْهِ اس پر کس کا حمل کر دیا گیا الزاریبو کا جو معرف باللام ہے کہتے ہیں پھر الزاریبو کا جو معرف باللام ہے اس کو محمول کر دیا گیا اس زاریبو کا پر جو بغیر الافلام کے ہے اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں کیسے ایک باب سے ہیں ادھر دیکھئے زاریبو کا اس کے اندر مضاف کیا ہے صفت کا سغہ اور مضافلے کیا ہے زمیر متصل اور تنوین اضافت سے پہلے گری ہے یا اضافت کی وجہ سے گری ہے ابھی بیان ہوا اضافت کی وجہ سے گری ہے ابھی بتایا زاریبو کا اصل میں کیا تھا زاریبون ایا کا پھر اضافت کے وقت تنوین گری ہے توجہ ہے پھر دیکھو اس کا حمل کس پر کیا گیا زاریبو کا پر ایک معرف باللام ہے از زارب کا اس کا حمل کس پر کیا گیا زارب کا پر اور زارب کا کیا ہے اس میں مضاف صفت کا سیغہ ہے زارب اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف ضمیرے متصل کی طرف اور اس کی تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہے توجہ ہے اور از زارب کا اس کے اندر کیا ہے اس میں از زارب اس میں بھی مضاف کیا ہے صفت کا سیغہ ہے اور مضافلے کیا ہے ضمیرے متصل ہے لیکن از زاری بکا کے اندر تنوین اضافت سے پہلے ہی گری ہے الفلام کی وجہ سے تو زاری بکا میں تنوین گری ہے اضافت کی وجہ سے اور از زاری بکا میں تنوین گری ہے اضافت سے پہلے باقی دونوں ایک جیسے ہیں دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافل زمیر متصل ہے تو لہٰذا از زاری بکا اس کا حمل کیا گیا کس پر زاری بکا پر کس وجہ سے کیونکہ دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلہ زمینہ متصل ہے بغیر اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ تنوین اضافت سے گری ہے یا اضافت سے پہلے گری ہے کیونکہ اس تنوین کے اعتبار سے تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں از زاری بوکہ کی تنوین اضافت سے پہلے گری ہے علی فلام کی وجہ سے اور زاری بوکہ کی تنوین تو اضافت کی وجہ سے گری ہے تو دونوں میں اشتراک صرف کس چیز میں ہیں دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلے زمین متصل ہے باقی تنوین کے گرنے نہ گرنے میں اشتراک نہیں ہے ایک کی تنوین اضافت سے پہلے گری ہے ایک کی تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں اس کا حمل زاربو کا پر کیا گیا لینہما من باب واحدین اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں بھئی کس طرح ایک ہی باب سے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایسا اس میں فاعل ہے مضافاً الہ مزمر متصل جو مضاف ہو رہا ہے زمین متصل کی طرف بات سمجھ میں آگئی ان دونوں میں کیا ہے مضاف ایسا اس میں فاعل ہے جو مضاف ہو رہا ہے زمین متصل کی طرف اور یہ جو آگے آ رہا ہے من غیری اعتبار اس بات کا اعتبار کیے من غیری اعتبار اس بات کا اعتبار کیے کہ ان دونوں کی تنوین ہزف ہوئی ہے قبل الاضافتی اضافت سے پہلے لا لیل اضافتی نہ کہ اضافت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو ایک میں اضافت سے پہلے گری ہے تنوین ایک میں اضافت کی وجہ سے گری ہے پھر تو دونوں مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا گیا تو لہٰذا یہ جو من غیری اعتباریں آیا یاد رکھو یہ جارمہ جرور ہے من غیری اعتبار حس فی تنوینہما قبل الاضافت لا لالاضافت اس سارے عبارت یہ جو جارمہ جرور ہے اس کو جوڑیں گے یہ جو پچھلی سطر میں ہے تھا سم حمیلہ الزارب کا علیہ پھر الزارب کا اس کو محمول کیا گیا کس پر زارب کا پر من غیری اعتبار حس بغیر اس بات کا اعتبار کیے کہ ان دونوں کی تنوین اضافت سے پہلے ہی گری ہے نہ کہ اضافت کی وجہ سے اس کا اعتبار کیے بغیر ہی حمل کیا گیا اور کس طرح درمیان میں بتایا لینہما من باب واحدین اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایسے اس میں فاعل ہیں جو مضاف ہو رہے ہیں ضمیر متصل کی طرح عبارت سمجھ میں آگئے تو یہ ہے صرف اشتراک ان کے اندر ضمیر کا گرنے میں اشتراک نہیں ہے آگے دیکھئے وَلَمْ يَحْمِلُوا الزَّارِبُ زَيْدٍ عَلَيْهِ اور اَزْزَارِبُ زَيْدٍ اس کو محمول نہیں کیا زارب کا پر اَزْزَارِبُ زَيْدٍ وہ جو امام فراج اس میں اختلاف کرتے تھے اَزْزَارِبُ زَيْدٍ اس کو زارب کا پر محمول نہیں کیا گیا اَزْزَارِبُ کا اس کو تو محمول کیا گیا کس پر زارب کا پر لیکن اَزْزَارِبُ زَيْدٍ کو زارب کا پر محمول نہیں کیا گیا کیونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں کیونکہ اَزْزَارِبُ زَيْدٍ میں صفت کا صیغہ ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آیا اور اَزْزَارِبُ زَيْدٍ کو نحویوں نے زارب کا پر محمول نہیں کیا لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِن بَابٍ واحدٍ اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک باب سے نہیں ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر سمجھ لو حاصل کلام یہاں تک یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اَزْزَارِبُ کا یہ محمول ہے زاربُ کا پر اور پہلی تقریر یہ کی تھی کہ اَزْزَارِبُ کا اس کے اندر بھی تنوین اضافت سے پہلے ہی الیفلام کی وجہ سے گری ہے اور زاربُ کا کے اندر بھی تنوین پہلے ہی گری ہے زمیرِ متصل ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی تو دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلہ زمیرِ متصل ہے اور دونوں میں تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے اس پر صاحبِ جامی نے آگے بتلایا کہ کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ جو زاربُ کا ہے اس کی تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہے کہ اصل میں یہ زاربُ کا اصل میں کیا تھا زاربون ایا کا تھا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَعْلَمْ أَنَّا حَمَلْنَا قَوْلَهُ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا وَقَوْلَهُ اَزْزَارِبُ الْرَجُلِ وَزَعِبُكَ حَمْلًا عَلَى نَزِیْرَيْهِ مَا عَلَى الْأَجْوِبَتِ یہاں سے پھر وہی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے فرمایا کہ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ ترکیب ضعیف ہے اور پھر کہا تھا کہ اَزْزَارِبُ الْرَجُلِ اَزْزَارِبُ الْرَجُلِ یہ جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے الْحَسَنُ الْوَجْحِ پر حمل کرتے ہوئے اور اَزْزَارِبُ کا جنہوں نے اس کو مضاف قرار دیا ہے اس میں اَزْزَارِبُ کو انہوں نے اس کو کس پر محمول کیا ہے زارِبُ کا پر کس پر محمول کیا ہے چاہیں تو آپ ان تینوں کو میں نے بتایا تھا آپ چاہیں تو ان تینوں کو الگ الگ مسئلے بنا لیں اور آپ چاہیں تو ان سب کو امام فرہ کے استدلال کا جواب بنا دیں امام فرہ نے جو دلیل بنائی اس کا جواب بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو الگ الگ مسئلے بھی بنا سکتے ہیں اب صاحب جامعی اب آگے آپ کو بتائیں گے وہی تقریر جو میں کر چکا بیان کریں گے کہ بھئی ہم نے ان تینوں کو جواب بنایا ان سب کو جواب بنایا امام فرہ کے لئے کیوں کیونکہ کہتے ہیں بعض شارحین نے جواب بنایا تھا تو ہم نے بھی کیا کیا ان تینوں کو جواب بنا دیا اور آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ مسئلے بھی بنا سکتے ہیں کہ ان سب کا تعلق ازاریبو زیدین سے ہے کس سے یعنی جیسے ازاریبو زیدین پر ہم نے حکم لگایا کہ ازاریبو زیدین جائز نہیں امام فرہ فرماتے ہیں جائز ہیں ہم نے کیا کہا ازاریبو زیدین جائز نہیں تو اسی کی مناسبت سے آگے الگ تین مسئلے بھی ذکر کر دیئے تو آپ چاہیں تو ان کو الگ مسئلے بھی بنا سکتے ہیں جواب نہ بنائیں بلکہ الگ مسئلہ بنائیں کہ ازاریبو زیدین ممتنع ہے کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اس میں کوئی تخفیف نہیں آئی اور اسی طرح عاشا شاعر کا شعر ہے الواہب المئت الحجان وعبدیہا اس کے اندر یہ وعبدیہا کا عطف ہو رہا ہے المئت الحجان پر اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا تو معطوفون علی کو ہٹا اور اس کی جگہ معطوف کو لیا تو کیا بن گیا الواہب عبدیہا تو یہ صورت یہ بھی کس کی طرح ہوا ازاریبو زیدین کی طرح اور ازاریبو زیدین ممتنع تھا تو اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ممتنع تو نہیں کیونکہ یہ صورت معطوف میں بن رہی ہے اور معطوف میں وہ ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی گنجائش معطوفون علی میں نہیں لہذا اس کو ہم ممتنع تو نہیں کہہ سکتے البتہ یہ ترکیب ضعیف ضرور ہے کیونکہ یہ ازاریبو زیدین جیسی صورت ہے اور دوسرا کہ ازاریبو الرجلی یہ بھی اضافت لفظی ہے اور جیسے ازاریبو زیدین جائز نہیں تھا تو ازاریبو الرجلی بھی جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے بھئی اسی طرح تیسرا مسئلہ بتایا کہ جیسے ازاریبو زیدین جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں تخفیف نہیں آئی تو ازاریبو کا اس کے اندر بھی بعض علماء اضافت کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ ترکیب جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے اور یہاں بھی کوئی تخفیف نہیں آئی اضافت کی وجہ سے لیکن وہ اس کو محمول کرتے ہیں ازاریبو کا پر بات سمجھ میں آکتو تین الگ الگ مسئلے بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں کہتے ہیں وعلم تو جان لے انہا حملنا قولہو کہ ہم نے مصنف کا یہ جو قول ہے وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس قول کو ہم نے محمول کیا اس قول کو ہم نے محمول کیا اسی طرح وَقَوْ لَهُ مُصنف کا یہ جو قول ہے ازاریبو الرجولی وَزاریبو کا اس کو بھی ہم نے محمول کیا حملاً على نظیرهما کس پر؟ ان کی نظیروں پر ہم نے ان سب کو کس پر محمول کیا ان کی نظیروں پر محمول کیا امام فررہ کے استدلالات سے جواب دیتے ہوئے على جواز الزاریبو زیدن الزاریبو زیدن کے جواز پر جو امام فررہ نے استدلالات کیا ہیں ان کے جواب دیتے ہوئے ہم نے ان کو ان کی نظیروں پر محمول کیا انجانب المصنف مصنف کی طرف سے علی موافقت بعض الشارحینا بعض شارحین کی موافقت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ کافیہ کی ایک عظیم شرعہ یہ جیسے شرح جامی ہے اسی طرح کافیہ کی ایک اور عظیم شرعہ جو ہے وہ علامہ رضی نے لکھی ہے تو علامہ رضی نے ان سب کو امام فرہ کے استدلال کا جواب بنایا ہے تو صاحب جامی بھی کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کی موافقت کر دی یعنی علامہ رضی کی موافقت کرتے انہوں نے جواب بنایا تھا ہم نے بھی ان سب کو جواب بنا دیا تو ان سب کو علیدہ مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّا حَمَلْنَا قَوْلَهُ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا وَقَوْلَهُ الظَّارِبُ الرَّجُلِ وَزَّارِبُكَ حَمْلًا عَلَى نَزِيرِهِمَا اور تو جان لے کہ ہم نے مصنف کے قول وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس قول کو بھی اور اس طرح مصنف کا جو قول ہے الزارب الرجلی اور الزارب کا ان کو ہم نے محمول کیا ان کی نظیروں پر کن پر ان کی نظیروں پر محمول کیا عَلَى الْأَجْوِبَتِ عَنِ استِدْلَالَاتِ الْفَرَّائِ عَلَى جَوَازِ الزَّارِبُ الزَّيْدِن وہ جو الزارب الزَّيْدِن کے جواز پر امام فررہ کے استدلالات تھے ان کا جواب دیتے ہوئے عن جانب المصنفی کس کی طرف سے مصنف کی طرف سے یہ جو ہم نے ان کو نظیروں پر محمول کیا جواب بناتے ہوئے عَلَى مُوَافَقَتِ بَعْذِ شَارِحِينَ یہ بعض شارحین کی موافقت کی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کی موافقت کرتے ہوئے ایسا کیا ہے ان سب کو ان کی نظیروں پر محمول کیا کیسے الواحِبُ الْمِعَتِ الْحِجَانِ وَعَبْدِحَا اس کے اندر کونسی صورت بن رہی تھی الواحِبُ عَبْدِحَا بن رہا تھا اور الواحِبُ عَبْدِحَا یہ کس کی نظیر ہے الزارب الزَّيْدِن کی نظیر ہے تو الزارب الزَّيْدِن منتنع تھا تو الواحِبُ عَبْدِحَا کو بھی کیا ہونا چاہیے منتنع لیکن اس کو ضعیف کیوں کہا کیونکہ یہ صورت معتوف میں تھی جائز تو ہے لیکن ضعیف ہے اور الزارب الرجلی اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بھی الزارب زیدین جیسا ہے لیکن ہم نے اس کو محمول کیا کس پر الحسن الوجہی پر اور نیز الزارب کا اس کے اندر بھی بعض علماء اضافت کے قائل ہیں تو ہم نے اس کو بھی محمول کیا کس پر زارب کا پر محمول کیا تو یہ سب جوابات ہم نے دیئے تھے کس کے امام فرہ کے استدلال کے وَلَكَ أَنْتَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا اشارتاً إِلَى مَسْأَلَةٍ عَلَا حِدَةٍ اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ان تجعَلَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو بنا دیں اشارتاً إِلَى مَسْأَلَةٍ عَلَا حِدَةٍ علیدہ مسئلے کی طرف اشارہ آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو علیدہ مسئلے کی طرف اشارہ بنا دیں مناسبتاً للحکم بامتناع الزارب زیدین وہ جو الزارب زیدین پر ہم نے ممتنے ہونے کا حکم لگایا تھا اس کے مناسب مسئلے کی طرف دیکھو یہ سب اس کے مناسب ہیں الزارب زیدین جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کے اندر تخفیف کا آنا واجب اور الزارب زیدین میں کوئی تخفیف نہیں آئی پھر ہم نے کہا کہ الواہب المئت الحجانی وعبدیہ یہ ترکیب بھی ضعیف ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر بھی الواہب عبدیہ یہ الزارب زیدین جیسی صورت بن رہی ہے اور پھر آگے ہم نے کیا کہا الزارب الرجولی اس کو بھی ممتنے ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں کوئی تخفیف نہیں آ رہی تو ہم نے کہا اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ الحسن الوجھی پر محمول کرتے ہوئے جائز ہے پھر اسی طرح الزارب زیدین جیسا ایک اور مسئلہ ذکر کیا کہ الزارب کا اس میں بعض علماء اضافت کے قائل ہیں تو یہ بھی الزارب زیدین جیسا ہے کیونکہ یہاں الزارب کا کے اندر بھی اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی لہذا اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے زارب کا پر حمل کرتے ہوئے تو یہ سارے الگ مسئلے ہیں وہ جو الزارب زیدین پر ممتنے ہونے کا حکم لگایا تھا کہ وہ ممتنے ہے تو یہ سارے اس کے مناسب ہیں یہ سارے مسئلے اس کے ان سب کی اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ ان سب کے اندر بھی جواز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی ضعیف ہے اور کوئی کسی پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے بھئی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو ایک علیدہ مسئلے کی طرف اشارہ بنا دیں ایسا مسئلہ جو الزارب زیدین پر جو ممتنع ہونے کا حکم لگایا تھا اس کے مناسب ہے ان میں سے ہر مسئلہ اس کے مناسب ہے فمعنی قولی ہی تو مصنف کا جو قول آیا نا اس قول کا معنی یہ ہے اب دیکھو اب الگ مسئلہ بنائیں گے اب یہ استدلال کا جواب نہیں بنائیں گے بلکہ کیا کریں گے الگ مسئلہ بنائیں گے کس طرح الگ مسئلہ بنائیں گے دیکھئے پہلے سمجھ لیجئے آگے عبارت ذرا مشکل ہے دیکھو فمعنی قولی ہی وزعف الواہب المئت الہیجان وعبدی ہی یہ اس پہ ذرا نظر رکھیں یہ مطن انہوں نے پھر ذکر کیا مطن میں آیا تھا وزعف الواہب المئت الہیجان وعبدی ہا آپ دیکھئے وعبدی ہا یہ ہے معتوف اور یہ معرف باللام ہے کہ نہیں ہے یہ معرف باللام نہیں تو یہ مجرد عن اللام ہے یہ کیا ہے یہ معتوف جو ہے مجرد عن اللام ہے اور اس کا عطف کس پر کیا گیا علمیت الہیجان پر اور یہ علمیت الہیجان جو معتوف ان علی ہے اور یہ معرف باللام ہے یہ کیا ہے معرف باللام اس کو یاد رکھیں معرف باللام بھی کہہ سکتے ہیں آپ محلہ باللام بھی کہہ سکتے ہیں کیا محلہ باللام بھی حلہ یحلی تخلیتن حلہ آخر میں یا ہے بھئی یا جو علیف سے بدل گئی ہے حلہ یحلی تخلیہ کا معنی ہے کسی کو زیور پہنانا حلیون وحلیتن یہ زیور کو کہتے ہیں حلیون اور حلیتن یہ زیور کو کہتے ہیں تو دیکھو جیسے رجل ہے رجل پر کیا لے آئے علف لام تو کیا بن گیا الرجل تو یہ الرجل کا لفظ اس وقت معرف باللام ہے یا یوں کو یہ محلہ باللام ہے اس کو لام کا زیور پہنایا گیا ہے لام کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے تو معرف باللام کا کیا معنی ہے جس پر علف لام ہو اور محلہ باللام کا بھی کیا معنی ہے جس پر علف لام ہو یعنی وہی معرف باللام پھر دیکھئے وَعَبْدِهَا یہ کیا ہے مُجَرَّدْ عَنِ اللَّام اور اس کا عطف کس پر ہے علمیعت الحجان جو محلہ باللام ہے اور یہ جو محلہ باللام ہے علمیعت الحجان یہ مزافلے ہے یہ کس کے لیے الواحب صفت کے لیے اور یہ جو واحب کی صفت ہے یہ کس سے شروع ہو رہی ہے علف لام سے اس کے اوپر بھی علف لام لائیا گیا ہے اس پر بھی واحب پر علف لام لائیا گیا ہے یا نہیں تو آگے صاحب جامع بتائیں گے کہ دیکھو وَزَّعُفَ الْوَاحِبُ الْمِعَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس کے اندر صاحب کافی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی وَعَبْدِهَا یہ جو مجرد عنی اللام ہے جب آپ اس کا عطف کریں کس پر محلہ باللام پر اور وہ محلہ باللام ایسا ہے کہ جس کی طرف ایک ایسی صفت مزاف ہو رہی ہے جو خود معرف باللام ہے تو یہ ضعیف ہے یعنی مَعَطُوفُنْ عَلَيْهُ وَمُعَرَّفْ بِاللام ہے اور مَعَطُوف کیا ہے غیرِ مُعَرَّفْ بِاللام وَعَبْدِهَا یہ مَعَطُوف کیا ہے یہ غیرِ مُعَرَّفْ بِاللام اور مَعَطُوفُنْ عَلَيْهُ کیا ہے مَعَرَّفْ بِاللام ہے اور اس مَعَطُوفُنْ عَلَيْهُ پر اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے ایسی صفت کی کہ وہ صفت کیا ہے اس کے شروع میں الِفْ لَام ہے یعنی وہ مُعَرَّفْ بِاللام ہے اس قسم کی ترکیب ضعیف ہوتی ہے اس قسم کی ترکیب ضعیف ہوتی ہے جب آپ مجرد عن اللام کا عطف کر دیں ایسے محلہ عن اللام پر جس کی طرف ایک ایسی صفت مضاف ہو رہی ہے جو خود کیا ہے معرف بیل لام ہے تو اس طرح کا عطف ضعیف ہے کیونکہ الواہب عبدیہا یہ بالکل ازاریب زیدین جیسی صورت بن گئی لیکن ازاریب زیدین تو ممتنع تھا یہ الواہب عبدیہا یہ ضعیف ہے یہ ممتنع نہیں ہے کیونکہ یہ صورت معطوف میں بن رہی ہے اور معطوف میں بعض اوقات ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جن کی گنجائش معطوف ان عالمیں نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی تو یہ پہلا مسئلہ ذکر کیا اب دیکھئے کہتے ہیں فَمَّعَنَا قَوْلِهِ تُمْسَنِّفَ کا قول جو آیا وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ زَعُفَ عَطْفُ الْمُجَرَّدِ عَنِ اللَّامِ کہ ضعیف ہے عطف کرنا مجرد عن اللام کا مجرد عن اللام یعنی عبدیہا کا عطف کرنا ضعیف ہے کس پر عَلَى الْمُحَلَّ بِهِ وہ جو محلہ باللام ہے اس پر وہ محلہ باللام عَلْمُزَعْفِ الْمِئَةِ کہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہے صفتن مصدرتم باللام ایسی صفت کی جو مصدر باللام ہیں جس کے شروع میں علفلام ہے ترجمہ سمجھ میں آیا مجرد عن اللام سے کون مراد ہے یہاں وَعَبْدِهَا اور محلہ باللام جو ہے اس سے کیا مراد ہے علمیت الحجان اور یہ علمیت الحجان یہ مظافلے بن رہا ہے کس کے لئے الواحب کے لئے جو ایسی صفت ہے مصدرتم باللامی جو لام سے جس کے شروع میں علفلام ہے بات سمجھ میں آگے پھر دیکھ لو ترجمہ کہ مصنف کی اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ زَعْفَ عَطْفُ الْمُجَرَّدِ عَنِ اللَّامِ کہ ضعیف ہے مجرد عن اللام کا عطف کرنا عَلَى الْمُحَلَّ بِهِ مُحَلَّ بِاللَّام پر مجرد عن اللام کا عطف اس محل یوں کہو اس محل بِاللَّام پر اس کا عطف ضعیف ہے کہ وہ محل بِاللَّام جو ہے المُزَافِ الْمُجَرَّدِ عَلَىٰی کہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہو اضافت کی گئی ہو کس کی اضافت کی گئی ہو صفتن مصدرتم باللامی ایسی صفت جس کے شروع میں علفلام ہے بات سمجھ میں آگئے معنی سارا سمجھ میں آگیا تو یہ یاد رکھو الْمُحَلَّ بِهِ یہ ہے موصوف الْمُحَلَّا یہ معرح باللام ہے اور یہ اس پر علا داخل ہے یہ مجرور ہے الْمُحَلَّا کیا ہے مجرور ہے تقدیراً کیونکہ اس کے آخر میں علف ہے نا الْمُحَلَّا جیسے موسیٰ جانی موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بھی موسیٰ تینوں حال تو میرا اب تقدیری تو علا داخل ہے الْمُحَلَّا پر اور یہ اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے تو یہ مجرور ہے تقدیراً اور الْمُحَلَّا بِاللَّامِ الْمُحَلَّا فِي جو کیا ہے مُزَا فِي لَي ہے لیکن یہاں ترجمہ یوں نہ کرنا ترجمہ یوں ہوگا وہ مُحَلَّا بِاللَّامِ الْمُحَلَّا فِي الْمُحَلَّا فِي کہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہے کس کی اضافت کی گئی ہے صفتن مُسَدَّرَةٌ بِاللَّامِ ایسی صفت کی جو شروع ہو رہی ہے لام کے ساتھ اور پھر یاد رکھو یہ صفتن کو میں نے مرفوع پڑا صفتن موصوف ہے اور مُسَدَّرَةٌ اس کی صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے تو یہ صفتن پر میں نے رفع اس لئے پڑا کہ یہ جو پیچھا آیا نا الْمُزَافِ الَيْهِ یہ الْمُزَافِ کونسا سی غا ہے الْمُزَافِ اس میں مفعول ہے اَزَافَ يُزِفُ اِزَافَةً فَهُوَ مُزِیفُ وَعُزِفَ يُزَافُ اِزَافَةً فَزَاقَ مُزَافُ تو یہ مُزَاف کیا ہے اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل تو یہ صفتن اس کے لئے نائف فائل ہے ایسا مُحَلَّ بِاللَّامِ الْمُزَافِ الِيْهِ کہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہے کس کی اضافت کی گئی ہے صفتن مُسَدَّرَةٌ بِاللَّامِ ایسی صفت جو مُسَدَّر بِاللَّامِ ہے آگے دیکھئے لِأَنَّهُ بِتَوَسْتِ الْعَطْفِيَةً سِیرُ مِسْلَ الزَّارِبُ زَيْدِن اس لئے کیونکہ یہ عطف کے توسط سے اسی طرح ہو گیا جیسے الزَّارِبُ زَيْدِن ہے کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں یہ الْوَاحِبُ عَبْدِحَا کس کی طرح ہو گیا الزَّارِبُ زَيْدِن کی طرح اور الزَّارِبُ زَيْدِن تو مُمْتَنے تھا اس کو بھی مُمْتَنے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو ضائف ترار دیا کیونکہ یہ صورت کس میں بن رہی ہے معطوف میں تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ بِتَوَسْتِ الْعَطْفِيَةً سِیرُ مِسْلَ الزَّارِبُ زَيْدِن اس لیے کیونکہ اس قسم کی ترکیب وہ عطف کے ذریعے سے الزَّارِبُ زَيْدِن کے مثل ہو جائے گی کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْإِمْتِنَاعِ بھئی الزَّارِبُ زَيْدِن تو مُمْتَنے ہے تو الْوَاحِبُ عَبْدِحَا کو بھی کیا کہنا چاہیے مُمْتَنے لیکن اس کو کیوں مُمْتَنے نہیں کہا کیونکہ وہ ماتوف میں صورت بن رہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْإِمْتِنَاعِ اور اس پر حکم نہیں لگایا مُمْتَنے ہونے کا بل بِززعفی بلکہ ضعیف ہونے کا حکم لگایا لِأَنَّهُ قَدْ يُتَحَمَّلُ فِي الْمَاتوفِ اس لیے کیونکہ تحقیق برداشت کر لیا جاتا ہے ماتوف کے اندر مَا لَا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَاتوفِ اَلَيْهِ اس چیز کو جس کو برداشت نہیں کیا جاتا ماتوفن عَلَيْمَ یعنی ماتوف میں ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جن کی ماتوفن عَلَيْمِ گنجائش نہیں ہوتی وَحِينَ اِذِن يَنْدَفِعُ مَا فِيهِ مِنْ تَوَهُمِ شَائِبَةِ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى الْتَقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَحِينَ اِذِن اور اس وقت یعنی جب آپ اس کو الگ مسئلہ بنا لیں گے بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے امام فرہ کے لئے جب آپ اس کو جواب بناتے تھے تو اس میں مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوبِ لازم آتا تھا کہ آپ نے امام فرہ کی دلیل کو اپنے ہی دعوے کے ذریعے باطل کر کے ان کے دعوے کو رد کر دیا اور اپنے دعوے کو ثابت تو ان کی دلیل کو اپنے ہی دعوے سے باطل کیا یہ تو مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوبِ کی آمیزی شاہ گئی لیکن اگر آپ اس کو الگ مسئلہ بنا لیں گے امام فرہ کا جواب بنائیں گے ہی نہیں تو پھر آپ مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب بھی اس کے اندر نہیں رہے گا مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب کیوں بنتا تھا کیونکہ آپ اس کو امام فرہ کا جواب بنا رہے تھے اپنے ہی دعوے کے دلیل کو رد کرتے تھے لیکن جب آپ اس کو الگ مسئلہ بنائیں گے امام فرہ کے لئے جواب نہیں بنائیں گے تو پھر اس میں مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب بھی نہیں رہے گا یہ معنی ہے وَحِينَ اِذِنَ اور اس وقت یعنی جس وقت آپ اس کو الگ مسئلہ بنا لیں گے يَنْدَفِعُ دُور ہو جائے گا مَا فِيهِ مِنْ تَوَهُمِ شَائِبَةِ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوب وہ جو اس کے اندر مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب کا شائبہ تھا مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب کی آمیزش کا جو تَوَهُم ہوتا تھا شائبہ شابہ یشوق کا معنی آمیزش پھر ترجمہ دیکھو وَحِينَ اِذِنَ اور اس وقت یعنی جب آپ اس کو الگ دا مسئلہ بنا لیں گے یَنْ دَفِعُ دُور ہو جائے گا مَا فِيهِ وہ جو اس کے اندر تھا بھئی کیا تھا مِنْ سے بیان ہے مِنْ تَوَهُمِ شَائِبَةِ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوب یعنی مُصادرہ عَلَى الْمَطْلُوب کی آمیزش کا جو تَوَهُم تھا وہ دور ہو جائے گا عَلَى التَّقْدِيرِ الْاوَّلِ وہ جو پہلی تقدیر پر لازم آتا تھا جب آپ اس کو جواب بناتے تھے اس وقت لازم آتا تھا لیکن اس وقت جب آپ اس کو الگ مسئلہ بنائیں گے تو پھر وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا وَإِرْجَعُ قُلِّ مِّنَ السُّورَتَيْنِ الْأَخِرَتَيْنِ الْمَسْأَلَةٍ ظَاهِرٌ اور لَوْتَانَا وَإِرْجَعُ قُلِّ مِّنَ السُّورَتَيْنِ الْأَخِرَتَيْنِ اور آخری دو سورتوں میں سے ہر ایک کو لوٹانا الہ مسئلتین الگ مسئلے کی طرف ظاہر یہ ظاہر ہے آخری دونوں کو بھی آپ الگ مسئلے بنا سکتے ہیں امام فرہ کا جواب نہ بنائیں کہ اشکال یہ ہوتا ہے ادھر دیکھئے ازارب الرجلی یہ بھی کس کی طرح ہے ازارب زیدن کی طرح تو جیسے ازارب زیدن میں اضافت لفظیہ اور کوئی تخفیف نہیں آئی ازارب الرجلی میں بھی اضافت لفظیہ اور اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو جائز قرار دیا کس بنا پر اس کو جائز قرار دیا الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے اسی طرح ازارب کا اس کے اندر جو علماء اضافت کے قائل ہیں تو یہ اضافت بھی جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے ازارب کا پر تو دیکھو یہ دو الگ الگ مسئلے ہوگے جواب نہ بنائیں کہتے ہیں وَإِرْجَعُ قُلِّ مِنَا سُورَتَيْنِ الْأَخِرَتَيْنِ اور آخری دونوں سورتوں میں سے ہر ایک کو لوٹانا الى مسئلتین الى مسئلتین علاہدتین الیدہ مسئلے کی طرف لوٹانا ظاہرون یہ ظاہر ہے وَيَتَظَمَّنُوا الرَدَّ عَلَى الْفَرَائِ اور ان میں سے ہر ایک متزمین ہے يَتَظَمَّنُوا الرَدَّ عَلَى الْفَرَائِ امام فررہ پر رد کا تو یہ معنی ہے وَيَتَظَمَّنُوا الرَدَّ عَلَى الْفَرَائِ اور ان میں سے ہر ایک متزمین ہے امام فررہ پر رد کو فِلِ استدلالِ بِهِمَا ان سے استدلال میں ان سے بھئی اگر ان کو الگ مسئلے بنا لیں سب کو لیکن زمناً امام فررہ کا بھی رد ہو جائے گا اگر وہ ان سے استدلال کرتے ہیں پہلے تو ہم نے کہا تھا انہوں نے اسی سے استدلال کیا ہوگا اور پھر جواب دیا پھر کہا اس سے استدلال کیا ہوگا اور جواب دیا لیکن آپ یوں کریں ان کو الگ الگ مسئلے بنا دیں جب الگ الگ مسئلے بنا دیں گے تو تین الگ مسئلے بھی ہیں اور زمناً امام فررہ کا بھی رد ہو گیا کہ اگر امام فررہ اگر اس کو دلیل بناتے ہیں تو یہ تو وجہ ہم نے ذکر کر دی یہ صحیح نہیں اگر دوسری کو دلیل بناتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی وہ دلیل نہیں بنا سکتے تو زمناً ان پر بھی رد ہو گیا کیونکہ یہ ساری ترقیبیں کیا ہیں یہ فی ذاتی ہی جائز نہیں ہے دوسرے پر حمل کرتے ہوئے جائز ہیں بغیرہ بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا زمناً امام فررہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو دلیل بنانا بھی چاہیں تو ان میں سے کسی کو وہ دلیل نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيْتَظَمُنُ الرَّدْ عَلَى الْفَرْرَائِ اور ان میں سے ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ متزمین ہے امام فررہ پر رد کو بھی یعنی ان کے زمن میں امام فررہ پر بھی رد ہو جائے گا فِلِ اِسْتِدْلَالِ بِهِمَا ان سے استدلال کرنے میں اگر وہ ان سے استدلال کرتے ہیں تو ان پر بھی رد ہو جائے گا کہ آپ ان سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ ازاریبو کا اس لئے جائز ہے کیونکہ یہ ازاریبو کا جیسا ہے لیکن ازاریبو زیدین تو اس جیسا نہیں ازاریبو زیدین تو زاریبو کا جیسا نہیں اور اگر آپ استدلال کرتے ہیں کہ ازاریبو زیدین ازاریبو رجل جیسا ہے تو وہ بھی ہم نے بتایا ازاریبو رجل بھی الحسن الوجھی جیسا ہے لیکن ازاریبو زیدین یہ تو الحسن الوجھی جیسا نہیں تو زمنا ان کا بھی رد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا تو آپ چاہیں تو ان سب کو امام فرق کے استدلال کا جواب بنا دیں اور آپ چاہیں تو ان تینوں مسئلوں کو الگ الگ قرار دے دیں لیکن زمناً اس میں ان سب امام فرق کا بھی رد ہو جائے گا کہ وہ ان میں سے کسی سے استدلال نہیں کر سکتے ان میں سے کسی سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ ذکر ہو گئی بھئی ہر ایک کی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام دعای